تم اس کے لئے سوک کرتے ہو جو سوک کرنے کے یوگیے نہیں ہیں پھر بھی گیان کی باتیں کرتے ہو بدھیمان بیکتی نہ جیون اور نہ ہی مرتیو بیکتی کے لئے سوک کرتے ہیں تم اپنی پیڑا کے لئے سنسار کو دوست مت دو اپنے من کو سمجھاؤ تمہارے من کا پریورتن ہی تمہارے دکھوں کا انت ہے سکھ دکھ کا آنا جانا سرتی گرمی کے آنے جانے کے جیسے ہی ہے اس لئے انہیں سہن کرنا سیکھنا ہی اچھی دے جیون کو بھگوان سے جوڑ دو بس سب بھگوان پر چھوڑ دو سانترانہ صحیح ہے پر جب غلط ہو تب نہیں خوشیہ من کی ایک استطیق ہے باہری دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیون نہ کل میں ہے نہ آج میں ہے جیون اس پل میں ہے اس پل کا انبوہ ہی جیون ہے ہم دنیا سے کبھی سانتی نہیں پا سکتے جب تک ہم خود اندر سے سانت نہ ہوں